مزر اعظم کا جو دو اگست کو موجودہ حکومت کے ختم ہونے کا اعلان کہتے ہیں آج آئی ایم ایف سے میٹنگ ہے آئی ایم ایف سے معاملات لمحہ فخریہ نہیں بلکہ لمحہ فکریہ ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان کرے گا انڈورمنٹ فنڈز اور قومی نصاب کے آغاز کی تقریب سے خطاب کہا تعلیم ہی ترقی کی کنجی ہے وزیراعظم کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں فارن فنڈنگ بھارت اور اسرائیل سے ہوتی رہی ہے یہ بیرونی سازش تھی جس کے دانے بانے ہم سامنے لائے تھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی بیڈاول بٹو نے معاملہ اٹھایا پاکستان کی مرشد کے مستقبل کا ہم فیصلہ آج آئی ایم ایف کا پاکستان کو تین ارب ڈالرز دینے سے مطالب حتمی فیصلہ کرے گا پاکستان سے مطالب ایگزیکٹیو بورڈ کے جلاس میں سٹرینڈ بائی اگریمنٹ کی منظوری دیے جانے کا امکان پاکستان کی گیارہ ماکی کوششو سے فننسنگ گیپ لین بھی دے دیا کیا